اس میں تحجد کی رکعات میں چار رکعات کو ایک سلام کے ساتھ بتایا گیا ہے اور تراوی کی رکعات دو رکعات ایک سلام کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک فرق علامہ کشمیر رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری کے اندر نقل فرمایا ہے کہ تراوی کی تحجد کی نماز عموماً گھر میں منفردن ہوتی ہے اور تراوی کی نماز عموماً مسجد میں جماعتن ہوتی ہے اور ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تحجد کی نماز آخرے لیل میں ہوتی ہے اور تراوی کی نماز ابتدائے لیل میں ہوتی ہے اور ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تحجد کی نماز کی رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاتفاق منقول و معصور و مذکور ہیں کہ وہ کم سے کم مال وطر سات رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال وطر تیرا رکعات ہیں لیکن تراوی کے اندر بزم تصورات سجیتی ابی ابی نظر مصطفیٰ کی گلی تھی ابی ابی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبا پہ نعت نبی تھی ابی ابی حاضرین مجلس ابتک ہم تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی سے مستفیض ہو رہے تھے اب میں آپ حضرات کے سامنے تراویح کے موضوع پر مناظرہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس لیے میں سب سے پہلے وضاحت مبحث پیش کرنے کے لیے مولی محمد عبد الرحمن شریک تکمیل افتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور وضاحت مبحث پہش کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آنہی وآصحابہی اجمعین اما بعد حضرات اولاً آپ سے ہے یہی تکلم حضرات اولاً آپ سے ہے یہی تکلم آنے والے سبی ساتھیوں والسلام علیکم معزز ومعقر اسازعظام معزز ومشرف مہمانان کرام وطلبے علوم دین اسلام ہمارا آج کا مناظرہ تعداد رکعت تراوی کے عنوان سے مناقض ہوا ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے تعداد رکعت تراوی کے موضوع و مبحث کی وضاحت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ حضرات سے درخواستے کی بغور سماعت فرمائیں قابل قدر حضرات اگر بات اور بیان محض تعداد رکعت تراوی کے عنوان سے کیا جائے تو ہو سکتا ہے بظاہر بات تو پوری ہوتی ہوئی نظر آئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تراوی کے وہ تمام مسائل جن کو اختلاف و اعتراض کا نشانہ بنایا گیا ہے آپ کے سامنے نہ پیش کیے جائیں تو بات ادھوری رہ جائے گی ناقص رہ جائے گی اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ موضوع مذکور میں ذرا توسع سے کام لے کے تراوی کے جملہ مختلف فی مسائل اور جمعی معترض آلے مسائل کو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں دیکھیں وضاحت مبحث کی مثال سبق سے پہلے کے اس مطالعے کے جیسی ہوتی ہے کہ اگر سبق سے پہلے مطالعہ کر کے سبق میں حاضر ہوں تو سبق اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے اور اگر سبق سے پہلے مطالعہ نہ ہو تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبق بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ آپ وضاحت مبحث کو پوری توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں تاکہ مناظرے کا سبق آپ کو سمجھ میں آ جائے میرے بھائیوں میں بلا کسی تفصیل و تطویل کے اب تراوی کے انہیں اعتراضات و سوالات اور اشکالات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے جوابات کو حوالہ جات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے امت میں انتشار و اختلاف پیدا ہو گیا ہے میرے بھائیوں قابل قدر حضرات تراوی کے عنوان پر سب سے پہلا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ تراوی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے انہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تراوی کوئی نماز مانی جائے گی تو وہ تراوی تراوی کی نماز نہیں ہے بلکہ تراوی اور تحجد ایک ہی نماز ہے تراوی اور تحجد تو الگ الگ نماز نہیں ہے یہ پہلا اعتراضات تراوی کے اوپر یہ پہلا اعتراض ہے جو تراوی کے اوپر کیا جاتا ہے کہ نفس تراوی کا ہی انکار کیا جاتا ہے اور اس پہ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کے ایام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکاست سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ تراوی کوئی نماز ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول تو صرف تحجد ہی کی نماز پڑھا کرتے تھے اس بات پہ محترزین یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ روایت بخاری کی جلد اول کے صفحہ نمبر 154 پہ موجود ہے اور مسلم کی جلد اول صفحہ 254 پہ موجود ہے ابو دعوت کی جلد اول صفحہ 998 پہ موجود ہے اور ترمیزی کی جلد اول صفحہ 99 پہ موجود ہے اور سنن نسائی کی جلد اول صفحہ نمبر 237 پہ موجود ہے اور یہی روایت محتہ امام مالک کے صفحہ نمبر 102 پہ اور صفحہ نمبر 103 پہ موجود ہے اور یہی روایت زاد المعاد لیبن القیم رحمت اللہ علی کے صفحہ نمبر 127 پہ موجود ہے یہ وہ روایت یہ وہ دلائل ہیں جن کو محترزین نے اس تعلق سے پیش کیا ہے کہ تراوی اور تحجد ایک نماز ہے یہ دو الگ نماز نہیں ہے میرے بھائیوں ان کے مقابلے میں علماء اہل سنتی والجماعت آتے ہیں اپنا مسئلہ کو دعوی پیش کرتے ہیں کہ تراوی اور تحجد ایک نماز نہیں ہے تراوی الگ نماز ہے تحجد الگ نماز ہے اور ان کے درمیان یہ تفرق بیان کرتے ہیں تغایر بیان کرتے ہیں تبایعن بیان کرتے ہیں پہلا فرق علماء اہل سنتی والجماعت یہ بیان کرتے ہیں کہ تراوی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا تحجد کا ذکر قرآن پاک میں بھی ناوارد ہوا ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی وارد ہوا ہے لیکن تراوی کا ذکر صرف حدیث پاک کے اندر آیا ہے تراوی کا تراوی تحجد ابتدان فرض تھی بعد میں نفل ہوئی تھی اور تراوی شروع سے ہی نفل رہی ہے اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں سورہ مزمل کی آیت ہے یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو امن قسمنہو قلیلہ اوزد علیہ وردتل القرآن ترتیلہ اننا سنو کیا علیہ کا قولا سقیلہ سورہ بنی اسرائیل یعنی اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 89 کے اندر آیت نمبر 89 کے اندر موجود ہے اور ابو دعوت کی جل اول کے اندر اور تفسیر عبدالمنصور کے ایک روایت امی جان حیت عائشہ رضی اللہ عنہ کی موجود ہے امی جان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے امی جان ارشاد فرماتی ہے حضرت سعید بن حشام رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں کہ تراوی امی جان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے حضرت سعید بن حشام رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے سورہ مضمل کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے کہ سورہ مضمل کی ابتدائی آیات کے اندر تحجد کی نماز کو فرض قرار دیا گیا تھا اور اس کی انتہائی و آخری آیات کے اندر تحجد کی نماز کو نفل قرار دے دیا گیا تھا میرا مقصد ان آیات اور روایت کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ یہ آیات اور روایات جو تحجد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اگر وہ فرض کے بارے میں ہوتو بھی اگر وہ نفل کے بارے میں ہوتو بھی تو یہ تمام کی تمام بات اور یہ تمام کے تمام واقعات اور یہ تمام کی تمام آیات اور یہ تمام کی تمام روایات یہ سب کی سب حجرت سے پہلے وارز ہوئی ہیں حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں لیکن جب اس وقت نازل ہوئی ہیں جبکہ تراوی کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا اور تراوی کا کوئی وجود بھی موجود نہ تھا پھر حجرت کے بعد جب سیام رمضان فرض ہوا ہے تو اللہ رب العزت نے قیام رمضان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہے اللہ کے رسول کا رشاد ہے کہ جعل اللہ لکم سیامہ فریضہ و قیامہ تتوہ یہ روایت امام بحقی نے نقل کی ہے اور صاحب مشکات نے امام بحقی سے مشکات المسابی کے اندر نقل کی ہے اور اسی جیسی دوسری روایت ہے یہ روایت نسائی کے اندر موجود ہے ابن ماجہ کے اندر موجود ہے ان روایت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حجرت سے پہلے ایک نماز سنت تحجد کی نماز کو نفل قرار دے دیا گیا تھا تو اب یہ کونسی نماز ہے کہ اس کو حجرت کے بعد نفل قرار دیا جا رہا ہے اور اس میں تحجد کی طرف کوئی اشارہ اور کنایا بھی نہیں کیا جا رہا ہے تو معلوم یہ چلا کہ یہ دوسری نماز تھی یہ کوئی اور نماز تھی یہ نئی نماز تھی وہ نماز قیام رمضان تھی نماز ترابی تھی میرے بھائیوں متعلق کر کے یہ استدلال بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کا ارشاد ایک مہینے کو لے کر ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز ترابی کو ایک مہینے کے لیے سنت قرار دیا ہے اور تحجد کی نماز تو وہ نماز ہے جو پورے سال کے لیے نفل قرار دی گئی ہے اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں نماز کا اس قدر احتمام فرماتے تھے جو احتمام دیگر اور دوسری راتوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے اس پہ دلیل یہ دی جاتی ہے اس پہ دلیل یہ موجود ہے کہ امی جان ہی کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتہد فی رمضان مالا یشتہد فی غیرہی ایک اور دوسری روایت مسلم کے اندر مسلم کی جلد اول میں موجود ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتہد فی العسر الاباخر مالا یشتہد فی غیرہی یہ روایت مسلم کی جلد اول میں موجود ہے اسی طرح ایک روایت اور ہے جس میں اللہ کے رسول کے بارے میں امی جان ہی فرماتی ہے یہ روایت حدیث کی ایک کتاب بے حقیق کے اندر موجود ہے اور تفسیر کی ایک کتاب فی التفسیر بالمعصور کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچاسی اللہ تعالیٰ کے فرمان شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کے تحت میں موجود ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں شد دل میں ذرا کا لفظ آیا ہے یہ روایت بخاری کی جلد اول میں موجود ہے اور مسلم کی جلد اول میں موجود ہے اور ابو دعوت کی جلد اول میں موجود ہے اور سنن دارمی کی جلد اول میں موجود ہے میرے بھائیوں ان روایت کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد کے بارے میں آیا کہ تیرہ رکعات سے زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن ان روایت سے یہ پتا ہے چلتا ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کے اندر ان تعداد میں اور رکعات میں اور نماز میں اضافہ کر دیا کرتے تھے تو وہ نماز نماز ترابی ہوتی تھی اور پھر اس کی وزید اور مزید صریح اور صحیح دلیل ان آیات میں ہے کہ موتہ مالک میں امی جان رضی اللہ تعالیٰ نہیں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کی راتوں کے بارے میں قصرت عبادت پر جو آیت اور جو لفظ مستعمل ہے وہ قصرہ صلاتہو ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ تعداد میں بھی اضافہ کرتے تھے اور وہ تعداد ترابی کی تعداد ہوتی تھی یعنی تحجد کی رکعات میں تو اللہ کے رسول اضافہ نہیں کرتے تھے تو پھر کون سی نماز تھی جس کی رکعات میں اضافہ کرتے تھے تو وہ نماز نماز ترابی تھی اور یہ روایت موتہ مالک میں قصرہ صلاتہو کے لفظے آئی ہے اور دوسری روایت ہے جس میں قصرہ صلاتہو کا لفظ آیا ہے اس روایت کو علامہ سیودی رحمہ اللہ نے امام بے حقی سے نقل کیا ہے اور اسی روایت کو علامہ سیودی رحمہ اللہ نے امام اسبہانی سے بھی نقل کیا ہے اور اسی روایت کو الدرر المنصور فی التفسیر ابل ماسور کے صفحہ نمبر ایک سو پچاسی میں بھی منقول ہے نقل کیا گیا ہے میرے بھائیوں یہ وہ روایات میں یہاں پہ رکھ کے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اگر میں اس طرح عربی عبارات آیات روایات اور تراجم اور استدلالات اور جوابات پیش کرتا رہوں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی اور اصل مقصود میں خلل واقع ہو جائے گا اس لیے آپ حضرات وقت بھی قلیل ہے اس لیے میں سوالات اور جوابات کو ذکر کر کے مختصر حوالہ جات ارز کر کے خاص ہے دیکھیں میں پھر سیاز کرتا ہوں کہ ترابی اور تحجد میں علماء اہل سنتی والجماعات کئی لحاظ سے فرق بیان کرتے ہیں پہلا فرق تو یہ ہے کہ تحجد کی نماز ابتدان فرض تھی پھر نفل کی گئی لیکن ترابی کی نماز شروع سے ہی نفل رہی ہے تحجد کی نماز وہ ہے جو من جانب اللہ وارد ہوئی ہے اور ترابی کی نماز وہ ہے جو من جانب اللہ بھی ہوئی ہے اور من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئی ہے اور اسی طرح تحجد کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے لیکن ترابی کا ذکر صرف حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پاک میں موجود نہیں ہے اسی طرح چوتھا فرق یہ ہے کہ ترابی کی رکعات جو روایت پیش کی گئی تھی اس میں تحجد کی رکعات میں چار رکعات کو ایک سلام کے ساتھ بتایا گیا ہے اور ترابی کی رکعات دو رکعات ایک سلام کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک فرق النامہ کشمیر رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری کے اندر نقل فرمایا ہے کہ ترابی کی تحجد کی نماز عموماً گھر میں منفردن ہوتی ہے اور ترابی کی نماز عموماً مسجد میں جماعتن ہوتی ہے اور ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تحجد کی نماز تحجد کی نماز آخرے لیل میں ہوتی ہے اور ترابی کی نماز ابتدائے لیل میں ہوتی ہے اور ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تحجد کی نماز کی رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاتفاق منقول و معصور و مذکور ہیں کہ وہ کم سے کم مال ودر سات رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ مال ودر تیرا رکعات ہیں لیکن تراوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعات منقول و معصور و مذکور نہیں ہیں یہ وہ فرق ہیں جو تراوی اور تحجد کے درمیان بیان کی جاتے ہیں اور ان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ علماء فقہوں و محدثین نے تراوی اور تحجد کے درمیان فرق کیا ہے اور اس فرق کو اپنی کتاب فقہ اور حدیث کے اندر قائم کیا ہے میرا جن محترزین و مخالفین سے مقابلہ ہے اور جن کے سامنے بات پیش کرنا ہے وہ فقہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اس لئے میں حدیث کی کتابوں کے ابواب آپ فصول پر اکتفا کرتا ہوں کہ بخاری کے اندر بخاری کتاب جو بھی ہیں یعنی محدثین اکرام نے دونوں کے اندر فرق بیان کرنے کے لئے الگ الگ استعمال کیا ہے کہ تحجد کا ذکر کتاب السلاح کے اندر کیا ہے اور تراوی کا ذکر کتاب السیام کے اندر کیا ہے اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تحجد کا امام بخاری امام مسلم امام ابو دعوت امام تلمزی امام نسائی امام ابن ماجہ موتا امام مالک موتا امام محمد مشکاش شریف ابن حبان مجمعو الزوائد مجمعو الزوائد اور اسی طرح اور روایات ہیں حدیث کی اور کتاب ہیں جنہوں نے کتاب السلاح تحجد کے لئے کتاب السلاح کا انتخاف فرمایا ہے اور تراوی کے لئے کتاب السلاح کا انتخاف فرمایا ہے پھر جب باب کی باری آتی ہے تو انہی محدثین اکرام نے تحجد کے نماز کے لئے باب السلاح اللیل کا انتخاف فرمایا ہے یا باب قیام اللیل کا انتخاف فرمایا ہے یا باب ستوئی کا انتخاف فرمایا ہے اور جب تراوی کی بات آتی ہے تو انہی محدثین اعظام نے کتاب السیام کا انتخاب فرمایا ہے اور ابواب کے لئے بابو منقام رمضان کا احتمام فرمایا ہے یا بابو قیام رمضان کا احتمام فرمایا ہے یا بابو تراویح کا احتمام فرمایا ہے یہ وہ فرق ہیں جو تراویح و تحجد کی درمیان علماء اہل السنتی والجماعت کی جانب سے پیش کی جاتے ہیں میرے بھائیوں اس طرح تو دلائل و جوابات بکسرت موجود ہیں خود موافقین کی کتاب میں متقدمین کی کتاب میں متاخرین کی کتاب میں بلکہ مخالفین و معترضین کی کتاب میں خود ان کے خلاف دلائل موجود ہیں کہاں تک ان کو بیان کیا جائے بلکہ اس کو چھوڑ کے میں دوسرا اعتراضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ بعض وہ جماعت ہیں جو تراویح اور تحجد کو ایک نماز مانتی ہے لیکن وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دونوں ایک نماز تو ہیں لیکن تحجد کی نماز سنت ہے تراویح کی نماز سنت نہیں ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو تین بار پڑھا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس پہ دوام و معاذبت کا احتمام نہیں فرمایا ہے یہ معترضین کا جواب ہے معترضین کے سوال اشکال اور ان کی دلیل ہیں اس کے مقاولے میں علماء اہل السنتی والجماعت اپنے دلائل کو پیش کرتے ہیں ان کا مسئلک و دعویح یہ ہے کہ تراویح کی نماز جس طرح تحجد کی نماز سے الگ ہے اسی طرح تراویح کی نماز باجماعت سنت مؤکدہ ہے سنت معاذبہ ہے اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذبت فرمائی ہے اور حدیث یہ پیش کرتے ہیں اور دلائل میں ان احادیث کو پیش کرتے ہیں کہ جن احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی دنوں کے مقاولے رمضان میں قصت احتمام کو بیان کیا گیا ہے جن کے دلائل ما قبل کے احترازات و جوابات اور میں گزر چکے ہیں اب یہاں پہ مزید ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جس میں احتراز یہ تھا کہ تراویح کی نماز سنت نہیں ہے اور جواب یہ ہے جواب ہم نہیں دیتے بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی یہ اشارت فرما دیا ہے وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَا کہ میں نے تراویح کی نماز کو تمہارے لئے سنت قرار دیا ہے تو یہ وہ جوابات ہیں جو علماء اہل سنتی والجماعت نے قولی اور وہ فیلی دونوں طرح سے پیش کر دیا ہے تراویح پہ تیسرا احتراز یہ ہوتا ہے کہ ہاں چلیے ہم نے مان لیا کہ تراویح و تحجد دو الگ الگ نماز ہیں اور ہم نے یہ بھی مان لیا کہ تراویح سنت موقعہ ہے لیکن ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے یہ احتراز سالس ہے اور یہ صرف احتراز سالس نہیں ہے بلکہ اسی کے زمن میں اور دیگر احترازات بھی آ جاتے ہیں میں نے احتراز کو بتانے کے لیے اور احتراز کا جواب دینے کے لیے ایسے عنوان کا انتخاب کیا ہے جن عنوانات کے جوابات کے تحت میں دیگر تمام اس جیسے احترازات و اشکالات رفع و دفع ہو جائیں اس لیے آپ احترازات پر گوھر کریے گا اور ان کے جوابات پر توجہ دیجئے گا کہ دیکھیں اسی احتراز کو بدل کے بعض روافظ یہ کہتے ہیں کہ تراویح سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ تراویح تو سنت عمری ہے یہ احتراز پیش کرتے ہیں اور پہلے جو دلائل پیش کیے گئے تھے اور جو سب سے پہلا احتراز تھا اس احتراز کے اندر یہ بات آئی ہے کہ تراویح و تحجد الگ الگ نماز ہے لیکن اسی احترازات کو بعض لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ تراویح و تحجد ایک نماز ہے یہ احتراز آیا تھا اور اسی احتراز کو اس طرح بھی پیش کرتے ہیں کہ تراویح بھی ایک نماز ہے تحجد بھی وہی نماز ہے اور وطر بھی وہی نماز ہے لیکن جو دلائل اور جو جوابات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان جوابات کی روشنی میں اس جیسے تمام اعتراضات و اشکالات کا حل نکل جائے گا اس لیے اب میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں تیسرے اعتراضات کا سوال علماء اہل سنتی والجماعت کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے علماء اہل سنتی والجماعت کی جانب سے جواب یہ دیا جاتا ہے تیسرے اعتراض کا جواب علماء اہل سنتی والجماعت کی جانب سے یہ دیا جاتا ہے علماء اہل سنتی والجماعت نے ان روایات کو پیش کیا ہے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جماعت ترابی کا انتخاب فرمایا احتمام فرمایا اور اس کے بعد اللہ کے رسول چوتھے دن نہ آ کر صبح یہ ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے تمہاری ذات پہ خوف ہوا تھا کہ ترابی کو بیان نہیں کر مجھے تمہاری ذات پہ خوف ہوا کہ اگر میں اس کا احتمام کروں گا تو یہ تمہاری ذات پہ فرض ہو جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترابی کی فرضیت کی خوف سے پیچھے ہٹے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اللہ کے رسول اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پورا کیا ہے اور یہ حضرات تھے جو اللہ کے رسول کی منشا کو پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول چاہتے تو یہ ہیں کہ نماز ترابی جماعت کے ساتھ ہو لیکن فرض ہونے کے خوف سے نہیں آتے ہیں اور جس نماز کے فرض ہونے کا امکان اللہ کے رسول کی معاذبت اور معادوست سے ہوتا ہے تو سوچئے اس کا کیا مقام ہوگا کیا اس کا مقام سنت کا بھی نہیں ہو سکتا ہے آخری اعتراض اس تعلق سے وہ ہے جو ہمارے آج کے عنوان کا مقصد ہے کہ تعداد رکعت ترابی وقت کے قلیل ہونے کے باعث میں اس پہ تفصیلی کلام تو نہیں کرتا البتہ یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تعداد رکعت ترابی کے عنوان سے علماء اہل حدیث وگر مقلدین جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سب سے مضبوط دلائل دلیل امی جان کی روایت ہے اور حضرت جو علماء اہل سنتی والجماعت اپنے دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سب سے مضبوط دلائل حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نمہ کی روایت ہے اس پہ تفصیلی و تطویلی کلام مناظرین آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں گے اور اب آخری بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ترابی کے بہت ساری باتیں اور بہت ساری بحثیں آپ حضرات کے سامنے آگئیں چند ایسی کتابیں ہیں کہ دن کو اگر آپ مطالعے میں رکھیں گے تو ترابی کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا اور بیان ہو جائے گا اعلاؤ سنن کی جلد نمبر سات کو دیکھے گا آثار السنن اور معارف السنن کی جلد نمبر چھے کو دیکھے گا اوجز المسالق کی جلد نمبر ایک دیکھے گا فتح الملہم کی جلد نمبر دو دیکھے گا اسی طرح امام قاسم نانتوی رحمت اللہ علی کی ترابی کے تعلق سے ایک رسالہ ہے وہ دیکھے گا اور ہے گنگوئی رحمت اللہ علی کا الرعی النجیح فی عدد رکعات ترابی دیکھے گا حبیب الرحمن آزمی کی رکعات ترابی دیکھے گا درس تنمیزی کی جلد سانی کو ماہ ہواشی دیکھے گا اسی طرح فتح و حقانیہ کی جلد سون کو دیکھے گا اور فتح و محمودیہ کی جلد ساتھ کو دیکھے گا اور کتاب النوازل کی جلد نمبر پانچ کو دیکھے گا یہ بود آج کی طرح بھی ایک نبایت ہے ان کتابوں کو دیکھے گا تو آپ کے سامنے رکعات ترابی اور ترابی کے جملہ مسائل آیاں و بیاں ہو جائیں گے اب میں انہی چند باتوں سے آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں اگر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا ترشتی زمان میں ہو گئی ہو یا سختی تو آپ حضرات سے معذرت کی درخواست ہے اور یہ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے یہ ہمارے اصاز کرام کی برکات ہیں ان کے فیوزات ہیں کہ میں نے ان سے ہی سیکھ کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے اور اگر کوئی غلطی اور خطہ ہے تو وہ میری جانب سے ہے آپ حضرات سے معذرت کی درخواست ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ